احض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کے گیارویں دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب علیہ فیہ الاحسان اے میرے پروردگار آج کے دن اور اس مہینے میں ہم کو اور ہمارے لئے محبوب قرار دے کہ ہم تیرے احسانات کی طرف رجوع کریں اے میرے پروردگار آج کے دن اور اس مہینے میں ہم کو اپنے فسق و فجور اور اسیان کو ہمارے لئے مکروح اور ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق اور اے میرے پروردگار اپنے سخت اور غصے کو اور اپنے جہنم اور اس کی سوزش سے پروردگار ہم کو دور رکھ ہمارے لئے حرام قرار ماہ مبارک رمضان ہے پروردگار ہم تیری رحمتوں کے مہینے میں تُس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں یہ تمام تر مطالبہ ہمارا جو ہے یہ پروردگار خود تیری مدد کے ذریعے سے ہم مانگ رہے ہیں اگر تُو نے ہمیں اس مطالبے کی توفیق نہ دی ہوتی تو ہم تُس سے ہی مطالبہ نہیں کر سکتے تھے بے آونکا یا غیاث المستقیتین اے وہ کہ جو فریاد کرنے والوں کا فریاد رس ہے ان کی آوازوں کو سننے والا ہے ان کے استغاسے کو سننے والا ہے پروردگار ہمارے لئے محبوب قرار دے کہ ہم اس مہینے میں احسانات کر سکیں اچھائیاں کر سکیں نیکیاں انجام دے سکیں اور ہمارے لئے مکروح قرار دے ہمیں کراہیت آئے ہم دور ہوں اس لیے کہ جب کسی چیز سے انسان کو کراہیت محسوس ہونے لگتی تو وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے اگر ایک انسان کو کسی شئے کی گندگی کا احساس ہو جائے تو پھر وہ اس کے قریب نہیں جائے گا بہت سے گناہ ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں اور ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ کیا اور بہت سے گناہ ہیں کہ صرف نام لے لیجیے اگر انسان کھانے کے وقت کوئی سور کے گوشت کا تذکرہ کر دے تو جو حلال کھانا ہے ہمارا وہ کھانا مشکل ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کراہیت ہم نے محسوس کر لگی اے میرے پروردگاہ ہمیں اپنے تمام تر گناہوں کی ہر کسافت کی اس کی گندگی سے ہمیں آشنا کر دے تاکہ ہم تیری گناہوں سے دوری اختیار کرنے لگے اے میرے پروردگار جھوٹ فرید اور دیگر تمام گناہ جن کو ہم بہت بڑا نہیں سمجھتے وَحَرِّمَ عَلَيَّا فِيْهِ أَسَّخَةَ وَنَّيْرَانِ اور اے میرے پروردگار اپنے آزاب اور جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر حرام قرار دے اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم تیری عبادتوں اور تیری اطاعت کو محبوب رکھیں تیری گناہوں کو ہم اپنے لیے پورا سمجھیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا لیکن یہ تمام چیزیں ہم تیری مدد سے چاہتے ہیں اس لیے کہ تو ہی ہے کہ جو استغاثوں کو سننے والا ہے یہ ہم غریبوں کا ہم زلیلوں کا ہم ناچار بندوں کا استغاثہ ہے پروردگار اس مہینے کی برکتوں سے اس استغاثے کو سننے مہینے کی بایدار